الحمدللہ الحمدللہ وسلامنا على عباده اللذین استفاہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لکا ذکرک ہر قسم دی حمد و سناد لائک اللہ دی ذات پاکے درود و سلام امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی وعلى آلہ وسلم دی ذات پاکے ہون حضرات اشادی نماز تو لے کے پروگرام جلسہ کانفرنس جاری و ساری قرآن اکرام نے تلاوتاں فرمائیاں شعراء اکرام نے اشعار سنائے ناتا نظمہ سنائیاں علماء اکرام مبلغین وائزین خطباء ازام نے بڑے بڑے پیارے اندازنالنصیتاں فرمائیاں اللہ پاک قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے اچھی آمین قب کسے نو کسے نل پیار ہوئے انو اپنے کاروچ آون دن دا کدھی کسے نے اپنے مخالف دشمن نو کار نہیں آون دیتا اللہ پاک نو تو اڈنال پیار ہے انہیں تو انو اپنے کاروچ آون دی اور بین دی تفیق عطا فرمائی ویسے بھی اللہ دا کرم ہے خاص طور تھے اور راجبود برادری تھے کہ انہ دی بریک یا مکہ یا مدینہ اللہ پاک میں نو حجواستے لے گیا او تھے مکہ شریف کعبات اللہ تواف کر دیا میرے ایک استاد محترم کاری محمد رمضان بلوش شاہ بفیضہ اللہ حفظ دے استاد جی ملے فرمان لگے پتر تو آئے ہیں تو جدے جمعہ پڑھانا ہے میں کہا استاد جی اللہ کو لوں دعاوہ کر کر کے دن منگے نے تے کعبات اللہ ایک جمعہ پڑھانا لاکھ جمعہ دا سواب ملنا ہے فرمان لگے یار تو میرا پتر شگر دے اگلا جمعہ کعبی جو پاڑ لیں اے جمعہ جدے پڑھانا ہے تیرے بیلی سارے اوڑ جدے بیٹھے نے حیل بوا دی ان دا ناویوں ناوڑ کلونی رکھے تو آن دے نے بھی جمعہ کرنا ہے روپڑی دا جمعہ سناوے سانوے تھے جمعہ پڑھاوے اسے واسطے میں نا نا یہاں چی بریک مکہ مدینے ہیں اوڑ راج پوت ماشاءاللہ اللہ نے سعودیہ دبائی بار ملکانج بلایا ہے اللہ جنہ چوین جی بٹھائے اچھی آمین آکھو آمین جدو اللہ راضی ہوئے تھے اللہ سارے کم کر دے بابا جی محسن صاحب اللہ انہوں سے تندرستی والی برکت والی زندگی عطا فرمائے اوہ منو فرما کے گہنے جان لگے ہمیں بار برامدج بیٹھا تھا منو فرمان لگے میں اپنی برادری جو ایس ٹیم وزور گاں اور سو کار ماشاءاللہ میرا اتھے خاندان کنبہ قبیلہ ہے تے سارے آوازتے تو دعا کرنی منو وہ کہہ کے گہنے اللہ تو آڑے سارے آن دے اور جنہیں آئے ہو جتھوں جتھوں آئے ہو سب دے نیک دلی ارادے پورے فرمائے اللہ دو جہانا چیزتان ترقییاں عطا فرمائے آئیے گوھر کریے میں آیا میرے کئی پر آبو ہے تھے کہہ رسی روپڑی آگے لا ہاں تو میں بھی پوچھ رہا تھا بھی اوڑ راج پودھ کڑے گئے ہاں سارے موجود نے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ دے فضلنا اوڑ سارے جنت میں جاوے انشاءاللہ اللہ دے فضلنا وازدوسہ ما شہاللہ بڑے سنیں نے یہ تو جدے میں جمعہ پڑھایا تو جمعہ زہری گالے اربیج پڑھایا کشنال اردو اثر تو بات درس ایک جگہ تھے اوہی ادھا اردو ادھا اربی مغرب تو بات درس ادھا اردو ادھا اربی ایشاہ تو بات درس ادھا اردو ادھا عربی وہ میرے جنہیں اوڑ پر آسنہ راج پوت اوڑ راج پوت ہو سارے لڑ پہ میرے کہنے لگے تو تمہ سب بنا ہے چنگا تو جمع پڑھا ہے جمع بھی عربی بن گیا ہونو اصر تو بعد بھی عربی مغرب تو بعد ہی ساتھ بات چل ساڑھے نال ساڑھے کار چل مولانا عبدالواحد عوان صاحب اللہ جنت دے اوہ تھے جدے خطیب صن فوت ہو گئے اللہ عرد صن میرے بزرگ آفظ عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ کو پڑھے سن اوہ فرمان لگے بھی اوڑ رابدی بھی لادلی قوم ہے تساڑھی بھی لادلی قوم ہے لہذا توئے نا دے کار جانا ہے جو آکھڑوں مننی میں کہہی منو کٹن ہونا گیا کٹن دے کوٹ کھانی چلے گئے بیٹھے حاجی خالد اوڑ صاحب ویہاڑی پچونجا چاکا لے اوہ بھی موجود ہونا دے پائی کزن موجود ویہاڑی دے باول پور دے ٹوپا ٹیک سنگ دے لاکے دے سارے اوڑ کٹھے ہو گئے جدو انہا دے کار بیٹھے کٹھے ہوئے نا انہا ٹیپ لاتی نال سپیکر لاتا ریکارڈ کرن لی کہن لگے سانو مسلے بھی سارے آن دے نے اسی ساری عمر یار آواز مٹھی رکھ سونے میں ہم پیشہ نو کیوں ہوگے کھلوتا اچونچو اندھی باندھ کرا اگر عمران خان دی چونچو دھوڑی انہا جسوے لے کٹھے ہوئے نا دے کین لگے سانو مسلے بھی آن دے نے سانو قرآن دیس بھی آن دے اسی مول بھی سارے سنے بس آج سانو پورے پاکستان دے مول بھی آن دے ترجہ سنا دے تنال سیر سنا دے سارے اوڑ راج پوتا نے ماشاء اللہ وہ ساری تقریر بھی سنی اور دعاوہ میر لی وہ نہ کیتیاں میں وہ نہ لی کیتیاں میں اگر اللہ تو آنو اس واسطے سنا رہے ہیں کہ تسی بیدار ہو جاؤ اور تو آنو پتا لگے کہ علماء دا اوڑ راج پوتا کنہ پیار ہے خاص طور میرے استاد شیر پاکستان مولانا منظور صاحب افیضہ اللہ ویاری دے علاقے مولانا اسماعیل تیغ صاحب افیضہ اللہ تعالی انہ دے پینڈ تراسی چکڑالے دے نال شاکر دا دیر ہے جس طرح ہے تو اوڑ راج پوتا دا دیر ہے ماشاءاللہ یہ اوڑ راج پوت برادری اللہ دی بڑی پیاری برادری ہون اے جڑے ہیں شاکر دا دیرہ مولانا منظور صاحب تقریر کر رہے ہیں کہ مولانا فرما دے نے یا اللہ اپنی رحمت نال میں مکہ مدینے لے جا میں اتقاف ہوتے بین مولانا نے انہی گال کی تھی ایک بابا جی وچو اٹھے او منظور پیاری ترویر صاحب اوڑ پیار دا انداز میرا اوڑ پیلا آباس ہی اوڑ پرامانا بابا جنرلہ منظور ہاں دے ہاں جی اللہ دے کر جانے ہی اے اللہ دے کر ادھے پیسے میں پناہ دے تو پا دفع ہو جا ہے سانو سیر سنا دے بس سانو قرآن سنا دے اے تو آڈیاں محبتاں اللہ پاک نے اپنی رحمت نال قبول کرنیاں اے کوئی چھوٹی نیکی نہیں کسے نو ادھا خرچہ عمرے دا دینا اکاری تنویر صاحب نے کوئی اوڑ راجبوت پایا دا خرچہ دے بے اے نہ دیاں دے نسلہ بھی دعاویں دے نہیں گیا انشاءاللہ کیوں جی اللہ انہوں نے جزائے خیر دے ہین ہی خدمت آلے ماشاءاللہ میں انہوں نے تاہیے دس انڈیاں بھی میرا مولانا منظور صاحب دا اور مولانا اسماعیل عطیق صاحب دا اس سے ترہ میرے بزرگ آفظ عبدالقاد روپڑی رحمت اللہ علیہ دا اوڑ راجبوتان الکنہ پیار سی اور علماء الکنہ پیار ہے جی آئیے غور کریے جڑی محیت پڑیے اللہ پاک نے فرمایا فرمایا بابا جی تیق صاحب بیٹھے نہیں آئے نہیں چلے گھر اللہ پاک انہوں نے دی بیوی اس سے اعتطاف فرمائے جی غور کریے اللہ فرمایا نے اصا اپنے سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر بلند کر دیتا ہے یا اللہ کنہ کو ذکر بلند کیتا ہے فرمایا الحمدللہ رب العالمین اللہ سارے جہانہ دا رب بولو سارے جہانہ دا رب کونے بولو 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 مل کے کونے ذرا تھوڑے تھوڑے موہ اور کھولو کونے اللہ سارے جہانہ دا رب فرمایا الحمدللہ رب العالمین قدیہ کیا اللہ فرما دینے میں سارے جہانہ دا ساری کائنات دا رب جدو اللہ دیواری آئی آکیا میں سارے جہانہ دا رب جدو کملی والے دیواری آئی فرمایا وما ارسلناکا اللہ وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ عالمی سونا سارے جہانہ دی رحمت سونا سارے جہانہ دی رحمت اللہ پاک نے فرمایا میں جہانہ دا رب سونا جہانہ دی رحمت یا اللہ ہر مخلوق دا اپنا جہانے انسان دے تبار نل موٹے جا چار جہانے انہ سارے جہانہ ویچ تو ذکر کے میں بلند کیتا ہے اللہ فرما دے نے پہلا جہان عالمِ ارواح جتے روحاں کٹھیاں کیتیاں دجا جہان عالمِ دنیا جتے آج جسی اوڑ راج پوتاں دے ڈیرے تھے لال دین دے ڈیرے تھے بیٹھے ہیں اسے ترہ تیسرا جہان عالمِ قبر جتے جانا ہی جانا ہے کیوں جی ہے کوئی وے ریا جڑا کہ میں نہیں جانا جانا ہی جانا ہے اور چوتھا جہان عالمِ حشر سارے جہانہ ویچ پہلو اللہ دا ذکر پھر کمڑی والے دا ذکر اللہ فرما دے نے اللہ ذوالجلال نے قرآن ویچ کیسے انداز نال سمجھایا کہ جتے روحاں وڑا جہان آدم علیہ السلام نے پیدا کیتا فرمایا خلق الانسان من سلسال انکال فخار وخلق الجان ممارج من نار اللہ اس قرآن دی برکتنا الجنہ کل الادنی نیک الادتا فرما بابا جی محسن صاحب دے بیٹے سرورنو اللہ نیک الادتا فرما یا اللہ جنہ کل الادنی نیک الادتا فرما جنہ کل بیٹیاں نے نیک بیٹے اتا فرما اچھی آمین کبو یا اللہ جنہ کل بیٹے نے نیک بیٹیاں اتا فرما یا اللہ جنہ نو بچیاں بچے دو ترے پوترے دیتے یا اللہ نیک بنا اللہ والدین دیاں کھان دی تھندک بنا یا اللہ اے اوڑ راج پو تیرے نیک بندے تیرے پیارے جلسہ کروا رہے نے پروگرام کروا رہے نے یا اللہ جتے کتے دین نو لوڑ پوے ہوتھے وی جاندے نے حافظہ بات دیلا کے مسجد دے ہوتے کبزہ کر لیا کسے دجے لوکاں نے مسجد اہل حدیثہ نے بنائی سی مولانا منظور صاحب شیرے پاکستان ہوتھے آئے تیرے اوڑ راج پوتا نو نال لے گئے کہنے لگے اپنا مسید دا کبزہ لے نا ہے اوڑ راج پوتا دا ایک بابا بول کے آن دا بنجور نشان لادے اکڑے اکڑے بندے مروانے سانو قیامت نو آپ پہی بخشا علمی بندے جڑے مروانے دا سانو بخشا علمی یا اللہ اے تیرے کار دی خاطر اپنی جانویں قربان کرن لگ پہیں دینے یا اللہ تیرے مصطفیٰ علیہ السلام دی خاطر اے جانا وارن لی تیارنے اے قرآن حدیث دی خاطر جانا وارن لی تیارنے اے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ دی حضمت دی خاطر اے اولیاء اکرام رحمہ اہم اللہ دی حضمت دی خاطر توحید و سنت دی ختم نبوت دی خاطر یا اللہ جانا وارن وارے لوگ نے یا اللہ انہ نو دوما جہانا ویچ اچھیاں فرما دے یا اللہ انہ نو دوما جہانا ویچ اچھیاں فرما دے یا اللہ انہ دی رزقی حلال جبرکتاں فرما دے یا اللہ کاری تنویر صاحب نواز تے دعا ماں کر دے انہ دے خطیب مولانا حافظ جمشید صاحب انہ واسطے دعا ماں کر دے نے اور میں نے خصوصی میں زور دی نماز دا آگیاں کاری تنویر صاحب کل اور میں نے خصوصی بار بار اے گلنہ کہ اوڑ راج پود پرہا ساڑے بزرگ ساڑے انہ واسطے اور جنہی عوام آئے سارے ہاں واسطے تو اسی دعا ماں کرنیاں نے اللہ سب دے اتے رحمتاں فرما دے خالد صاحب واسطے عمران صاحب واسطے یہ جی خصوصی نہ لے کے دعا ماں کرنیاں نے اللہ فضل فرمائے تے پروگرام قبول فرمائے کیتے ہوئے تامن اللہ قبول فرمائے تو اساں چوڑ کھا کے جانا انشاءاللہ چوڑاں تو بغیر کوئی نہ جائے جنہاں چوڑ پکائے میند کیتی اللہ انہ دی نیکی وی قبول فرمائے اللہ پاک نے فرمایا عالمِ عروایر آواز مٹھی رکھ میں نے پیچھاں کر دیا فر کہاں لے کرنا جو میں پیچھے ہونا تو یہ آواز تیز نہ کر بلکل مٹھی رکھ بس انہوں سمجھ آئے میرے ویرہ بزرگان یہ فچارے سنن آئے غور کر یہ اللہ پاک نے سمجھایا عالمِ عرواہ اندر روحہ والے جہان ویچ اللہ فرما دے پہلو میرا زکر قرآن سن ذرا تیانل پہلو میرا زکر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمْ سن سن تیانل وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمْ مِنْ زُهُورِهِمْ زُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا أَنْحَذَا غَافِلِينَ یا اللہ پائی آصف صاحب جنہے سیڈی بنانا ہے نے عبدالمنان سیڈی سینٹر والے آج جو نوچائرنو ٹیل وجی تے زخمی میں لیکن اس دے باوجود دینی پروگرام چاہے اللہ اس بندے اپنے نو سے تندرستی اطاف فرما دے یا اللہ دا ویڈیو بنانا ہے قبول فرما لویں اللہ رحمتہ فرمائیں اللہ فرما دے نے وَإِذْا أَخَذَا رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمْ مِنْ زُهُورِهِمْ زُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ أَلَا أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا اَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا اَنْحَذَا غَافِلِينَ اللہ سب دے بچیاں بچیاں نو قرآن دے حافظ کاری عالم باعمل بنا دے یا اللہ جننے بچے آئے بیٹھے نے سب نو قرآن دے حافظ کاری عالم باعمل بنا دے اللہ اس مسجد نو دن دغنی را چغنی ترقی عطا فرما دے یا رب العالمین یا الہ العالمین قاری تنویر صاحب دے مدرسنوی ترقی عطا فرما دے آئیے غور کریے اللہ پاگ نے پہلا وعدہ اپنی تو ہی دھلیا دسو میں تو آڈا رب ہاں کے نہیں کیوں جی الہستو بے ربکم میں تو آڈا رب ہاں کے نہیں تے سارے آکیا تو کل لائیے اور کوئی نہیں کیوں جی اور کل لائیے کے نہیں تائیے وے آڑی دے لا کے جمعہ خان اڑ بولے اپنی بولی اندر آندہ اللہ چی سوا کوئی نہیں سہ دکھ دے وے جونا ٹاڑ سہ ہے بھئی کوئی اللہ چی سوا کوئی نہیں سہ دکھ دے وے جونا ٹاڑ اللہ کے سوا کوئی دکھ ٹال سکتا اللہ دے سوا کوئی پریشانیاں حل کر سکتا نہیں کر سکتا پہلا وعدہ اللہ پاک نے اپنی تو ہی دھلیا ساری کائنات آدم علیہ السلام نو پیدا کر کے اونا دی پشتے ہاتھ پھیر کے کیا متہ کون والیاں روحاں پیدا کر کے اللہ نے وعدہ لیا تے دوسرا وعدہ اللہ نے نبیان دی روحاں کٹھیاں کر لیا ایک پاس سے علیدہ تے بابا جی میاں محمد بخش کھڑی شریف والے رحمہ اللہ اپنی بولی بول گئے اندھے نے خساندی گل آمائے گے خساندی گل آمائے گے تے نہیں مناسب کرنی کیوں بھئی سنن دا موڑے کے کھاٹا لگ گیا لگ دا بھی کھاٹا نا خیال ہے منجیاں بھی اس لی ہیں سونڈ واسطے ہیں میں نے بہت ہی نہیں ادی بجدی بولی ہوں دی کیونکہ میرے بیلی نے اوڈ کلونی آلے دنیا پر دے نال باول پر دے لاکے آلے اور ویاری دے لاکے آلے میں اونا بیلیاں کل ضرور جانا ہوں دا ہے اور مولانا منظور صاحب ماشاءاللہ اٹھ اٹھ دیروں در رہ کے اونا ہوں دا ہے اللہ پاک اپنی رحمت فرمائے جی اللہ قبول کرے نیکیاں ریاکاری تو محفوظ فرمائے اللہ پاک نے انبیال مسلم دیاں رواں کٹھیاں کیتیاں تے بابا جی اندھ نے خاصاں دی گل آمائے اگے خاصاں دی گل آمائے اگے تے نئی مناسب کرنی جوہے مٹھی کھیر پکا محمد بخش جانوراں اگے ترنی تے اللہ پاک نے خاص خاص رواں کٹھیاں کیتیاں انبیال مسلم دیاں رواں جنہاں نبی بنانا سی تے پھر کیا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیسَاكَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ تو آڈنال کاری تنویر صاحب انہا پیار ہے کہ میں پیشی بھی لے آیا نا انہا آو دیا میں نو اڈی کولی ساغ دی تے اونہ ہی ہوتے مکھن کہن دے ساغ تے مکھن میں کہ شاکر دے دیرے تے کھا دا سی اوڈاں کھو کہن دے آج ساڑے کولوں میں کھاؤ سمجھو اوڈ راج پوتاں دی دعوتیں زوروں بعد اوڈ جایا اور عشاء تو بعد پھر اولا مانو چنگی سونی روٹی کھوائی بکرے شکرے نل دیسی ہانڈی دیسی چوچا پھر دیسی نال سسٹم سارے نظام اور پھر بار بار آکھن اوڈا لی دعا ضرور کرنی اوڈ میرے بڑے پکے بیلی نے کہا ری تنویر صاحب مازلہ قربان نے تو آڈے تو کیوں تُسی اللہ دے دین تو قربان ہو انشاءاللہ قربان ہو کہ نہیں تُسی اللہ دے دین واسطے انشاءاللہ قربان ہو جی گوھر کریے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْا آخَذَ اللَّهُ وَإِذْا آخَذَ اللَّهُ اپا ہی وَعیددہ چھوٹا جائے بچہ ہندہ ہے ضرور جانا ہے اوڈ ڈاندے دیرے تو جلسہ سننا ہے رابدہ قرآن سننا ہے چھوٹا جائے بچہ اللہ انہوں بھی دین دا خادم بنائے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْا آخَذَ اللَّهُ مِیسَاکَ النَّبِيينَ وَإِذْا آخَذَ اللَّهُ مِیسَاکَ النَّبِيينَ اللہ دا قرآن تے سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تے فرمایا کر دے اللہ والیو تے اللہ والیو رب دے قرآن نو دے لاکے سن لو کلے جے تھنڈ پہ جے اللہ سارے گناہیں معاف کر دے وے فرمایا وَإِذْا آخَذَ اللَّهُ مِیسَاکَ النَّبِيينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِکْمَتٍ سُمَّ جَوَاءَكُمْ رَسُولٍ سبحان اللہ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِيِ وَلَتَنْسُرُنَّهُ قَالَا اَقْرَرْتُمْ وَأَنَمَعَكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ یہ ہوئی آیت قرآن تھی تے پڑھ دے یزدانی شہید رحمت اللہ اللہ والے ہو تے اللہ والی ہو قرآن سن کے کھل کھلا جایا کرو لہلہا جایا کرو مسکرہ جایا کرو اللہ فرمان دنے وَإِذَا آخَذَ اللَّهُمِ عِسَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِکْمَتٍ سُمَّ جَوَاءَكُمْ رَسُولُ مُسَدِّقُ لِمَا مَا کُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِيِّ وَلَتَنْسُرُنَّهُ قَالَ اَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ظَالِكُمْ عِسْرِي قَالُوْ اَقْرَرْنَا قَالَ فَشْهَدُوْ وَأَنَمَا كُمْ مِنَا شَوَاهِدِينَ سَلَحَانَا ترجمہ تُسَامْفِرْنَا شَرِيَتَ اپنی چلانا سَلَحَانَا اَمْبَيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ دُو جماعت کو لو وعدہ لیا جا رہے ہیں تُسَامْفِرْنَا شَرِيَتَ اپنی چلانا تُسَامْفِرْنَا تُسَامْفِرْنَا شَرِيَتَ حُنے تُو میرے نال اقرار کر لو مطا اُتھے جا کے تِسْرار کر بو او جد تک نہ مئنو وعدہ دووگے تد تک نہ مئتو نبوت لوگے انہوں آخ دینے شانِ پیغمبر انہوں آخ دینے مقامِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمِ ارواح روم وڑا جہان پہلوں اللہ دا ذکر پھر نبی علیہ السلام دا ذکر انہوں آخ دینے وَرَفَانَا لَقَا ذِكْرَك سُبْحَانَا وَرَفَانَا لَقَا ذِكْرَك وَرَفَانَا لَقَا وَرَفَانَا لَقَا ذِكْرَك ذِكْرَك اللہ اے اوڑ سارے جنت میں جائے آمین اللہ اوڑ سارے جنت میں جائے آمین آئیے سنیے تیان اللہ فرما دے میں ذکر بلند کیتا اپنے سونے دا پہلا جہان عالمِ اروا او تھے بھی ذکر بلندے دجہ جہان عالمِ دنیا جتے بیٹھے ہیں کوٹ لال دین کوٹ لال دین المعروف و ڈاندہ دیرہ اس دیرے تھے بیٹھے ہیں مسجد اللہ دے کار اندر یہ تھے بیٹھے ہیں یہ دنیا عالمِ دنیا عالمِ دنیا اندر بچہ پیدا ہویا کیوں جی جنہ کل نہیں اللہ عطا فرمائے بچی بچہ دین والا کون ہے اللہ اللہ فرما دے نے لِللہِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سبحان اللہ لِللہِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُكُمَا يَشَاه يَحَبُ لِمَنْ يَشَاوْا اِنَاسَا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاوْا الزُّكُور اَوْ يُزَوِّجُهُمْ اوہ اللہ والے ہو اولادان دین والا کون ہے ذرا مل کے بولو ساری کائنات دا مالک کون ہے فرمایا لِللہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّا فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاهُ وَيُعْزِمُ مَنْ يَشَاهُ اللَّهُ وَالَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرِ قَدِیَا كَهَ لِللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاهُ يَحَبُ لِمَنْ يَشَاهُ اِنَاسَا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاهُ الزُّكُورِ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاسَا وَيَجَالُ مَنْ يَشَاهُ وَقِيمًا اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِیرٌ سبحان اللہ اللہ انہا دی مغفرت فرمائے جنہیں مسلمان چلے گئے اللہ سب دے درجے بلند فرمائے قرآن پڑھ گئے اپنے اپنے انداز نال مولانا محمد شریف اللہ بادی رحمت اللہ وہ فرمایا کر دے آم میرے جنہیں پاہی آئے آرام اِنہ سارے ہوں تو اللہ راضی ہے کیوں نبی علیہ السلام کو لیک جنازہ آیا دسیا گیا گناہگار بندے جنازہ نہ پڑھا آپ نے فرمایا کسے نویدی کو ایک نیکیہ دیتے دسو کیونکہ نیکیہ ایسی چیزہ نے اللہ فرما دے نے اِنَّا الْحَسَانَاتِ یُزْحِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَام لِذَا كِرِيمٍ جدو بندہ نیکی کر دے اللہ گناہ پچھلے سارے ہی ماف کر دن دے نبی علیہ السلام نے فرمایا دس سو تے سہی کسے نویدی کو ایک نیکی یاد ہوئے سونے آم اِنہِ ایک رات اسلامی فائدہ پیرا دیتا سیم آپ نے فرمایا اللہ نے نیکی قبول کر کے جنت عطا کر دیتی ہے سبحان اللہ تُسھی ایک رات نہیں اجھے اگلے دن کاری صاحب کو جلسہ سی اُتھے بھی ماشاء اللہ اوڑ راج پوتھ گئے ایتھے بھی جلسہ ہے اوڑ راج پوتھ بھی باقی اللہ دے بندے بھی جنہنو سانو گوچے آن دے ہو اُس سارے گئے سارے یہ تھے بھی آئے ہیں جو میں رات نو پھر انشاءاللہ گوندنا والے جلسہ ہے اُتھے بھی انشاءاللہ جنہو اللہ تفیق دے نہیں پہنچنا ہے اِنہِ راتاں اللہ قبول کر کے تو انہو جنتی بنا دے ہوئے گا کیوں جی بنائے گا کہ نہیں انشاءاللہ ضرور بنائے گا عالمِ دنیا عالمِ دنیا اندر بھی پہلو اللہ دا ذکر پھر کملی والے دا ذکر بچہ پیدا ہویا کانوے چزان پڑی اللہ اکبر اللہ اکبر میں ازانڈا ترجمہ سنو لگا شیرہ چا سوے کوئی نہ ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دیا وڑیایا اللہ اکبر اللہ اکبر جگن تمہا پایا اشہدو اللہ الہ اللہ دا مانا خاص معبود الہی اشہدو اللہ الہ اللہ دا مانا تے سچار اشہدو اللہ الہ اللہ دا مانا تے وحدانیت پائی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مانا تے سچار رسول خدای اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مانا تے ختم رسالت پائی حیال سلا دا مانا تے طرف نمازاں آؤ حیال سلا دا مانا تے ناکنی کتر آؤ حیال الفلا دا مانا پڑو نماز خلاسی پاؤ حیال الفلا دا مانا سرخ روح ہو جاؤ السلاة و خیر من النوم دا مانا نماز جے بہتر خوابوں پڑو نماز تے حصالوں سوابوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دی وڈی آئی لا الہ الا اللہ پڑ تو ہی دتے ازان مکائی تے ازان ویچوی پہلو اللہ دا ذکر پھر سونے نبی علیہ السلام دا ذکر ورا فانا لاکا ورا فانا لاکا ازان ویچوی اللہ دا ذکر پھر نبی علیہ السلام دا ذکر پھر میاں اگے چل تکبیر ویچوی اللہ دا ذکر کملی والے دا ذکر اگے چل ہوں نماز پڑھن لگ گئے حکم نازل ہوئے ہیں واقیم السلا و آتو الزکا ورکاو ماراکیین نماز دا حکم آیا کے نہیں بھئے پڑھ دے بھی ہو کہ جان چھڑندے ہو بھائی خالد ہی پڑھ دے لگ دا نماز سب نو پڑھنے چاہیے دیئے نماز دا حکم کس طرح آیا ہے وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآتُ الزکا سبحان اللہ وَأَرْكَعُوا مَرْاکِوِينَ سبحان اللہ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور باجمات نماز پڑھو رکو کرو رکو کرو نماز دا حکم آیا نماز پڑھنے آیا اور حکم کیونے آیا اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتَ لَلْمُؤْمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتًا نماز وقت مکررہ تھے کہ کتے پڑھنی ہے او میرے ویروں تے براو نماز گھر پڑھنی ہے ہوتے جائے گی نماز دیرے تے پڑھی ہوتے جائے گی پر اصل حکم کیے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ گنی جاؤ کنے مولوی سناتے ہیں میں نماز دا حکم آیا نماز پڑھو نماز دا حکم آیا کس طرح الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيِّبِ سُلْحَانَ اللَّهِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيِّبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ نماز دا حکم آیا کس طرح الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيِّبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کاری خالد مجیسا ماشاءاللہ قرآن پڑھتا ہے نا اوڑنا دا بیلی خطیب ہوگی اللہ پاک نے سمجھایا نماز پڑھو نماز دا حکم دیتا ہے نماز قائم کرو نماز دیواری آئی ہے نماز پڑھنی ہے عبادت اللہ دیئے تریقہ رسول اللہ دائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نماز پڑھ رہے ہیں سبحانہ کلہ پڑھی دعا پڑھی فاتحہ پڑھی سورت پڑھی اگر کو کیتا رکود یہا دعا پڑھی سمجھے اللہ علیمان حمدہ دعا پڑھی سجدے چلے گئے دعا پڑھی دو سجدے درمیان دعا پڑھی اگر پھر جناب سجدہ کیتا دعا پڑھی اتا یاد پڑھن لگ پہ پڑھ دیں پڑھ دیں ہاں اگر کی پڑھی اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالی عبراہیم درود نہیں پڑھی آتے نماز ہونی نماز میں چوئی پہلو اللہ دا ذکر تے پھر بولو پھر ورافانہ علاقہ ورافانہ علاقہ ذکرک سونے نبی پاک تے درود پڑھنا ہے کڑھے نبی علیہ السلام سیر سناو صدقے سونا مکھڑا جگوے کھنے دا پکھڑا وے کھانتے کٹ جائے دکھڑا ہریا ہوئے میرا دل سکھڑا کوئی چیرے نو تلوار کوئے تلوار دی کوئی تار کوئے کوئی بجلی دا لشکار کوئے کوئی چن دا چمکار کوئے میں چن کمائن صاف نہیں چن دا تے چیرہ صاف نہیں چن آپ پکھا دید دا پجلا کے آوے اید دا او تے یوسفان دیوا نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں او تے چن نو پوچھ دا کاؤنیا جتے سورہ دینیویں تاؤنیا کون سونا محبوب میں صدقے نورانی دندنے نبی علیہ السلام دے دند مبارک میں صدقے نورانی دندنے جویں موتی ڈبی وچ بندنے اللہ کاری تنویر صاف دے بچے آنوں میں وڈے وڈے خطیب بنائے میں صدقے نورانی دندنے جویں موتی ڈبی وچ بندنے اندر ہی اندر دھمک دے کلیاں وانگوں چمک دے ہیٹھتے دو پالیاں پالنہارے پالیاں پالیاں دو سجدیاں نوری شواواں وجدیاں نہ کھڑ کھڑ کہکا لام دے بس اے میں ذرا مسکرام دے مسکراہٹ دے وچ خلق سی جس مولیا کل ملک سی کون سونا کون سونا مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانہ ایک پاسے سارے جگدی دھرتی ایک پاسے میرا عرب سہانہ ایک پاسے وزہا دیاں چمکاں ایک پاسے چہرے دیاں دھمکاں ایک پاسے واللیل سے آئی ایک پاسے زلفان دا سجاناں ایک پاسے سولی دا حلاراں ایک پاسے کربل دا نزاراں ایک پاسے سونا کون سونا بیدہ چہرہ چودھویں دے چند وانگو کالیان جے ایک پاسے ایک پاسے ایک پاسے وجہ کا وازی میں سلطانے کا اللہمہ بارک اللہمہ بارک اللہ محمد وعلی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ سی بڑے گناہ گاراں خطاکاراں سیاہ گاراں اوگن ہاراں تیری رحمت دے طلب گاراں تیرے فضل دے امید واراں اللہ ساڑے سارے آن دے سارے گناہ معاف فرما اللہ جنہ مسلمان بیمار نے اپنی رحمت سب بیماران اسے احتیاب فرما جنہ واسطے آکھے ہیں جنہ واسطے نہیں کسے نے آکھے ہیں یا اللہ جنہ مسلمان جتے جتے بھی بیمار نے شفائے کامل آجل آتا فرما جنہ مسلمان فوت ہو گئے پائی عبدالقفار صاحب دے پائی دو تین مینے تو اللہ پتا ہے یا اللہ جنہ مسلمان گم ہو گئے اپنی رحمت اپنے فضل خاص نل واپس کران تک پوچھا دے یا اللہ پائی عبدالقفار صاحب دے پائی دو تین خیروفیت نل کر پوچھا دے ان اللہ فرض علیک القرآن لراد دکا الام آد واؤہینا الام موسیٰ نرزئی فائزا خفتی علی فالکی فالیم ولا تخافی ولا تہزنی انہا راد دوہ علیک وجائل من المرسلین واللہ غالب علامر ولیکن اکثر الناس لا یعلمون وافوز عمر اللہ ان اللہ بصیر بالعباد واللہ یاسم من الناس واللہ یاسم من الناس واللہ یاسم من الناس ان اللہ بالغ عمر ہی قجال اللہ لکل شئین قدر اللہ جنہ جنہ در اشتہ دار عزا کر باگ گم ہوئے نے اللہ خیر خریت نل کر جب اچھا دے یا اللہ جنہ 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 باندھ نے اللہ دی رہائی اطاف فرما دے اللہ دی رہائی دے سبب پیدا فرما دے یا اللہ جنہ مسلمان فوت ہو گئے مغفرت فرما دے دراجاد بلند فرما دے یا اللہ جنہ مسلمان بے اولاد نے نیک اولاد اطاف فرما اللہ جنہ میری ماما بہنا بیٹ بچ اپنے کنج دکھ سکھ نصیب فرما دے جنہ والد اولاد پریشان اللہ مقروض مجبور مظلوم مسلمان دی ہر جگہ تے ہر غیبی مدد فرما دے یا اللہ جنہ اسی تیرے کارج بیٹھے سان سارے انہ حج جمرا بار بار کروا دے یا اللہ جنہ کل اپنے کار نہیں انہوں اپنے مکان اطاف فرما دے جنہ کل گڑیاں سواریاں کوئی نہیں اللہ اپنی رحمت سواریاں سواریاں اطاف فرما دے یا اللہ دنیا بھی اچھی اطاف فرما آخرت بھی اچھی اطاف فرما یا اللہ بابا جی محسن صاحب اور اور جنہ تیرے بندیاں بندے جل سے آئے نے جتھو جتھو چل کے آئے نے بڑے بچے جوان اللہ سب داؤنا بینا قبول فرما کہ ذریعہ نجات بنا دے اللہ جنہ جنہ جس طریقے بھی خرچ کی تا قبول فرما اللہ ذریعہ نجات بنا اللہ دنیا بھی اچھی تے آخرت بھی اچھی اتا فرما دو جہان اچھے فرما اللہ اے اوڑ راج پوتا نے جلسہ کرایا تیرے محبوب علی السلام دی محبت تیری توحید دی محبت تیرے صحابہ دی محبت اللہ نصار نل تُو پیار فرما اللہ پیار فرما ربنا آتنا فی دنیا حسن وفی امامہ یا اللہ جڑی جماعت تے امام تے خطیب راضی ہوئے وہ بڑی خوش قسمت جماعت اندی یا اللہ اینا تے آفج جمشید صاحب انہیں راضی نے کاری تنویر صاحب انہیں راضی نے بار بار دو آدھ کہ راضی یا اللہ تُو اینا تے راضی ہو جا یا نوازت جنت وچ محل بنا دے رب اگفر ورحم وانت خیر رحمین رب بنا تقبل منا انک انت سمی العلیم وطب علینا انک انت طواب الرحیم یا اللہ حافظ امین صاحب لدے والے تو چل کی آئے یا اللہ اس طرح تیرے بندے پکڑے والی تو چل کی آئے اللہ سبدا اونا قبول فرما صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وآل وصحاب وآل بیت وزر آتی اجمعین آمین براحمت اگر بھائی